بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نورانی قائدہ خاتمہ اجرائے قوائد اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے یہاں پر مختصرم یہ عرض کروں کہ پہلی دو مثالیں مدے متصل کی دی ہیں حرف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمہ کا ہے پہلی علیہ مدہ دوسری میں کھڑی زبر میں علیہ مدہ دوسری دو مثالوں میں مدے منفصل کی حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمہ کا ہے تو مدے منفصل متصل کی ایک نشانی حمزہ عین کی شکل میں جو ہوتا ہے عین کے سرے کی شکل میں تو مدے متصل ہوتی ہے اکثر تو رہا ہے اور اگر حمزہ علیہ کی شکل میں ہو تو مدے منفصل ہوتی ہے جی ایک ایک قاہجہ کرتے ہیں آگے پھر دوسرے قائدے آرس میں جی ایک زبر جا جی ایک زبر جا زہ زبر علیہ مدہ زہ زہ زبر علیہ مدہ زہ جزہ 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 حمزہ دو زبر ان حمزہ دو زبر ان جزہ 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 وقف جزہ 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 علمہ نہیں کریں گے مدے متصل وقف بالعبدال دو زبر کی تنیر کو انف سے بدل دیا مدے متصل اور وقف میں کونسی مدہ ہو رہی ہے مدے اصلی کونسی مدے مدے اصلی کل میں عین کی سرے کی شکل میں ہے اور وقف بالعبدال بولتا کو وقف میں ہاتھ سے بدل گا حمزہ زین نون ان مدے اصلی سرے کی منہ پورا کرنے جیہا کرو گے نون زبر ایل اعنی نون زبر علیفنا نون زبر علیفنا انہا اعطائنا نون مشدد بغنہ آگے مد منفصل اور وقف بالسکون علیف مدہ آخر میں ساکن ہے علیف مدہ کیا ہے پہلے سے کیا ہوں آخری عرف ساکن ہو وقف بالسکون آگے بھی مد منفصل کی مثال ہے ایل اینا ایاباہم یا اینا 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 یہاں بھی مد منفصل وقف بالسکون ہے میم پہلے سے ساکن ہے آگے دوستو اس میں یر ملون کے قائدے ہیں کونسی مثالیں ہیں یر ملون کے قائدے کے ایک آت کا حجہ کرتے ہیں سمجھئے گا خواہ زبر یا خوئی رابو زبر یا رائی خواہ زبر یا رائی خوئی رائی یا زبر یا خوئی رائی رو زبر رو خوئی رائی یا رو خواہی رائی یا رو ہاں الٹا پیش ہوں خواہی رائی یا رو خواہی رائی یا رو خواہی رائی یا رو خواہی رائی یا رو یہ یہاں پر جائلین ہے اور اس کے بعد تنوین کے بعد یا حروفِ یر ملود میں سے ہے اس لئے کیا ہوگا ادغام معل آپ بول سکتے ہیں ادغام معل غنہ ٹھیک ہے ادغام کی نشانی کیا ہے تنوین کے بعد شد ادغام کی نشانی ہے اور غنہ آواز کا ناک میں جانا ادغام کی نشانی شد نظر آتی ہے اور غنہ نظر نہیں آتا وہ پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے ایک چیز نظر آنے والی ہے دوسری سنائی دینے والی ہے پڑھنے سے اس کا دعا دو گا دو چیزیں لے دینا دو گئے اگلی مثال بھی اسی طرح کی ہے شروعی آگے بھی اسی طریقے سے اس کا وقف دونوں میں وقف بلسکان ہے اور آگے بھی تنوین کے بعد یا حروف جرملوں میں سے وہی قائدہ آ رہا ہے اس کو پھر پڑھ لیں ایسے مِقَاتَنْ يَوْمَ مِقَاتَنْ يَوْمَ ان دونوں میں تنوین کے بعد یا حروف جرملوں میں سے ادغام شہد آ رہی ہے اور مَعَلْغُنَّ عبادناک میں جا رہی ہے یا وقف کریں گے وقف بلسکان اور بدن عارض لین ہوگی وہ لین ہے اگلی حرف کا حجہ دیکھئے گا یہاں نون ساکن نظر آ رہا ہے تو یہاں اکثر سوال ہوتا ہے کہ آیا نون کا حجہ کرتے ہوئے نام لیں گے یا نہیں مِن زبر یا مئی یوں بھی پڑھ لیے جائے تو اس کے جو تلفظ ہے عملی عدیگی ہے وہ مئی ہے نون کا نام بیچ میں نہیں آتا آواز آتی ہے ٹھیک ہے حجہ کرتے ہوئے اصول یہ ہے کہ جس حرہ پر جزم ہو اس کا حجہ میں نام لیا جاتا ہے لہذا ہم اصول کو سامنے رکھتے ہوئے حجہ کرتے ہوئے نون کا نام لیں گے اور اگر کوئی نہ بھی لے تو گناہ نہیں ہے ٹھیک اس لئے اسے لڑائی نہیں کرنی ہے فا زبر فا فا زبر فا میم زبر نون یا مئی میم زبر نون یا مئی فمئی یا زبر این یا یا زبر این یا فمئی یا فمئی یا میم زبر نون مل میم زبر نون فمئی یا مل فمئی یا مل نون ساکن کے بعد یا عروفِ یر ملون میں سے ہے کیا کیا ہوگا ادغام معل عواز سے بتائیں بھئی ادغام کی نشانی شاد نظر آنے والی غنے کی نشانی عواز میں دے گی عواز ناک میں جا رہی ہے آگے اسی طرح یوم ایدن کی مثال میں تنوین کے بعد یا حروفِ یر ملون میں سے یہ قائدہ ہوگا اور آقو جو نون سے ملائیں گے نون مشدد کا غنہ لیکن وہ غنے کی وجہ کیا ہے لام تاریخ کے بعد نون حروفِ شمسی میں سے اس لئے اس کا ادغام ہو گیا ٹھیک یوم ایدھی یسدورن ناس یوم ایدھی یسدورن ناس یہ باب کریں گے یوم ایدھی یسدورن ناس یوم ایدھی ناس جی سمجھ گے جی آگے اس کا حجہ کرتے ہوئے پھر نون کا نام لیں گے دس مجھوں گے میم زیر نون را میو میم زیر نون را میو جی اب یہاں پر بھی اگر میم زیر را میر کوئی پڑھ لے ٹھیک ہے تو بھئی فتوہ نہیں لگا نا اس وقت بتا دیا جنم ہو اس کا حجہ میں نام لیا جانا چاہیے اور لیا جاتا ہے رو زبر بارم مرم بازیر بی مرم بی کاف زبر کا مرم بی کا مرم بی مرم بی مرم بی کتنے منٹ ہو گیا یہ ایک اور اور پڑھ لیتے ہیں اس کے حجہ میں بھی ایک بڑی اہم بات ہے جب نون کو لفظ اللہ کے لام سے ملائیں گے تو لفظ اللہ کو کیا کریں گے پور کریں گے لیکن اکثر اس میں غلطی ہوتی ہے رسول پڑھئے مین زیر مین رسول مین اب حجہ کرتے ہوئے اس میں نون زبر لام نل پھر لام کھڑی زبر پھر کہتے من اللہ تو لفظ اللہ کو کیا پڑھیں گے پور تو یہ ویسے اصولی طور پر اس کے اندر جائے لفظ اللہ کے لام کو کیا کریں گے پور پڑھیں گے تو اگر پہلی مرتبہ بھی دوسری مرتبہ بھی پھر جب مکمل کریں گے تینوں مرتبہ ایک ہی طریقے سے پڑھیں گے تو بچے کا بھی ذہن ایک ہی جگہ پڑھ رہے گا ورنہ پہلی مرتبہ باریک دوسری مرتبہ باریک پھر تیسری مرتبہ ہم موٹا پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے اس پر توجہ دیئے جیسے نون زبر لام نو نون زبر لام نو وصول مینو لام کھڑی زبر اللہ لفظ اللہ کا لام ہے آپ دیکھئے تو بہرحال ہجہ میں حرف کا نام لیتے ہو تو لام حرف کا باریک لیتے ہیں لفظ اللہ کو جب ملا کر پڑھیں گے تو لفظ اللہ کا لام کیا ہوگا پور پڑھا جائے گا کیسے ملا کر بھی ایسے نہیں ہیں بس وہ کار غلط ہے مین اللہ یوں نہیں مین اللہ مین اللہ یہ دو لام کے وعد ہے دونوں ہی پور پڑی جائیں گی ایک ہی طرح یہ سراغ کا قائدہ پڑھا تھا اسی طرح سے ٹھیک ہے وَقْفَ وَسُولُمْ مِنَ اللَّهُ وَسُولُمْ مِنَ اللَّهُ